امن ایک واقعہ بڑے ہی جوش و خروش سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کلمہ کو مسلمان کو صرف اس لئے قتل کر دیا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اس واقعہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سپورٹ میں قرآن حکیم کی آیات بھی نازل ہوئی تھی پلیز اس واقعہ کی صحت اور حوالہ پتال ہے کانی ہے جی یہ صحت صحت کوئی نہیں ہے اس لیے کانی ہے یہ کہانی بیکتی ہے عوام میں کیونکہ آپ کے علماء آپ کی عوام کو ایکسرا جوڈیشنل کلنگ کے اوپر اُبھارتے ہیں ماورائی دالت قتل کے اوپر اپنے دشمنوں کے اوپر گساخر رسول کا اعظام لگا کے یہ واقعہ سنا کہتے ہیں چٹ دوڑو اور مجھے اس معاملے میں سب سادہ افسوس ہوتا ہے اہل حدیس کے اوپر کیونکہ اہل حدیس کو پتہ نہیں ہو کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں کیونکہ اہل حدیس وہ مقبہ فکر ہے جو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے پاکستانوں پاکستان میں کروڑوں بریلوی ان کو گستاخر رسول سمجھتے ہیں ان کو جب موقع ملے گا ہوتے ہیں ان سب کو ختم کر دیں تو بات بات کے اوپر وہ لا کے تو وہ کتاب پیش کرتے ہیں سارم المسلول راج شاتح میں رسول جو اپنے تحمیہ ان کے گلے میں گاٹے میں فٹ کر گیا ان کو پتہ نہیں ہے ان کے اوپر فٹ ہونی ہے پھر یہ معورہ عدالت قتل کرنے والے قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگوں کے غائبانہ نماز جنازہ یہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ اپنے جنازے پڑھ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا یہ لوگ دوبارہ اگر زندہ ہو جائے نا جن کے آپ جنازے پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ اہل حدیس کیا ہو گئیں گا ہمیں موقع ملے ذہنے بھی برسٹ مارے ہیں گستاخر سمجھتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے جنازے پڑھ رہے ہیں جو آپ کو شادت کے دردے پر فائز کرنے کے لئے بہتاب ہیں تو آپ کسی اس کو سوٹ کر رہے ہیں اور اس میں سپلی اسی عزت عمر کے واقعے سے لی جاتی ہے پھر الکل غلط ہے اس کے گینس بخاری مسلم میں درجروں واقعات ہیں کہ نبیل اسلام کی موجودگی میں جب کبھی بھی اس طرح کا اشو ہوا تو عزت عمر کیا کہتے تھے یار صلی اللہ اجازت دے میں اس گستاخ کا گلہ کاٹوں یہ عزت عمر کی بھی توہین کر رہے ہیں نبیل اسلام سے جادہ لیا بغیر ہی انہیں گرزن کاٹ دے نہیں تھی وہ کہتے ہیں نبیل اسلام ایک یہودی اور ایک منافق کا جگڑا ہوا تو نبیل اسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو اس کو منافق کو پسند نہیں آیا تو وہ آ گیا حضرت ابو بکر کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس نے کہا جی میرے حق میں کیا ہے یہودی نے کہا تو انہوں نے کہا جب نبی نے کر دیا میں کیوں کروں تو انہوں نے کہا چلو عمر کے پاس سلتے ہیں سیدنا عمر فیصلہ کرنے لگے تو اس یہودی نے کہا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جا لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے حضرت عمر نے کہا دو منٹ رکو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے تلوال لائے تو کاٹ دیا یہ حضرت عمر کے مزاج میں بیٹھتی ہے بات حضرت عمر نے کہا یہ تھا کہ دو منٹ یہی رکو میں نبی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کے آتا ہوں اس کا کیا کروں کیونکہ بخاری مسلم میں یہی کچھ ہے آپ کی تو ہیں کہانی ہیں یہ کس حدیث کی کتاب میں یہ کہانی لکھی ہوئی ہے یہ تفسیر ابن کسیر میں بھی انہوں نے لکھیا یہ بے صند روایت ہے انہوں نے خود جرہ کیا اس کے اوپر اور اس سے بڑھ کر صحیح بخاری میں اس آیت کا شان نزول موجود ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ایک منافق آپ اس میں جھگڑا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرائن دیکھے تو حضرت زبیر کے آقے میں فیصلہ کر دیا تو اس منافق نے کہا منافق تھا نا اوپر سی مسلمان تھا اس نے کہا رسول اللہ آپ نے اپنے پھپی ذات لڑکے کو سپورٹ کرتے ہوئے فیصلہ اس کے آقے میں کیا ہے نائصافی کیا یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اس آیت ایک ہو ٹیکس میں اس پہ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر یہ 65 ہے جو یہ کہتے ہیں آیت بھی نازل ہوئی جس محمدہ لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور محمد رضی اللہ اور اے آیت کی ترے اور نازل ہوئی ہے سورہ نساء نمبر 65 اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہ اندازہ محبت دیکھیں اے نبی مجھے اسی کی قسم کہا تیرا رب ہوں لا یکمنونا یہ مومن ہوئے نہیں سکتے یادہ کہ اپنے آپس کے جگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں آپ کو جسٹس آپ کی جسٹس کو آپ کو جج کے عوضے پر نہ مان لیں اور اس کے بعد جب آپ فیصلہ کرتے تو دل میں بھی کوئی حرج نہ پائیں ایک تو ہے اوپر سے سر تسلیم حام کرنا دنیا میں تو یہ ٹیل جاتا ہے اوپر اوپر سے مان لیں دل میں گاری یہ نکالتے ہیں آپ جج ہو کہ میرے خلاف فیصلہ کی ہے آپ کو کوئی نہیں جل میں پھینکے گا لیکن نبی کے کیس میں اوپر سے بھی ماننا ہے اندر سے بھی ماننا ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے جو آپ فیصلہ کر چکے ہیں وہ جسٹس لیمون تسلیمہ اور جسٹس لیمون تسلیم خم نہ کر دیں تو یہ اس منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس میں کوئی قتل کا ذکر نہیں وہ تو واقعی کچھ اور ہے انہوں نے یہ والا پکڑا بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ابن ابی بلتا نے نبیل اسلام کی مخبری کر دی تھی فتح مکہ سے پہلے مشرقین عرب کو خط لکھا کہ اس کے اگنس جو ہے وہ مجھے میرے بیری بچوں کو وہاں پہ امان دے دینا تو نبیل اسلام کو اللہ نے بتا دیا آپ نے حضرت علی کو حضرت زبیر اور کچھ اصحاب کو بھیجا کہ فلان عورت ہے اس کے پاس وہ خط ہے وہ مکہ والوں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے وہ پہلی تحاری کر لیں گے سیدن علی نے اسے پکڑ لیا راستے میں اور کہا کہ وہ خط دے اس نے کہا میرے پاس کوئی ایسا خط نہیں ہے تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اگر آخری ریزارٹ کے طور پر تمہارے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا وہ خط دو کیونکہ جس شخص نے مجھے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے پھر اس عورت نے اپنا جھوڑا کھول کے تو خط دے دیا اب وہ خط آیا حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے اس منافر کی گزن کاٹ کاٹی نہیں ہے اجازت دوانگی ہے میں آپ کو حضرت علی کی نیچر بتا رہو ان میں وہ ایکسٹروورٹ ضرور تھے لیکن ایکسٹر ڈیوڈیشل کیلنگ کرنے والے نہیں تھے نبیل اسلام کی تربیت تیافتہ تھے آپ فرمایا عمر چھوڑو دو تو میں نہیں پتا بدری صحابہ کہ اللہ نے اگلی پیشلی غلطی ہے ماف کر دیئے یعنی وہ دنیا سے مغلوب ہوا تھا اگرچہ ہے اس کی غداری منافقت تھی نبی کے ساتھ غداری اور کیا ہو سکتے اس پہ امام بخاری نے باپ باند ہے کہ اگر کوئی تعویل کی غلطی کے لئے سے کسی کو منافق کہتے تو اس پہ کفر کا فتوہ نہیں لوٹتا یہ جو اکثر کہتے ہیں نا صحابہ کو کافر کہنے والا کیا خود کافر ہو جائے گا وہ مسئلہ میں نے اس میں ڈریس کیا ہوا ہے اگر کوئی تعویل کی غلطی کے وجہ سے ایسا کو معاملہ کرتا ہے کفر اس کی طرف نہیں لوٹتا یہ بڑا سنسپیو ایشو ہے یہاں پہ حضرت عمر نے بدری صحابی کو منافق کہا اس میں دیس میں نہیں آتا آپ نے کہا کہ عمر تم نے منافق ہے اور بحاری مسلم کی دیس ہے جو کسی کو کافر کہے تو فتوہ اس کی طرح لوٹ آتا تم بھی توبہ کرو آپ کو پتا تھا اس نے اپنی محبت میں یہی سمجھا ہے اور اس نے منافق کی طرح سے ایسا نہیں کیا دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کیا ہے آپ الاسلام سے لیکن وہ آپ بھی دے سکتے تھے آج اگر کوئی دونمبری کرے گا اس پر قانون لاغو ہوگا اگر کوئی غداری کرے گا اس کو صدا بھگت نہیں ہوگی اس طرح کے ایشوز جو ہے نا وہ ان کو بڑا دکتیں نظر سے علمی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو پتا نہیں ہے آپ یہ حضرت عمر والا واقعہ میں دیکھتا ہوں اہل عدیس بھی سناتے ہیں بڑے شوق سے ان کی انٹینشن بری نہیں ہوتی وہ تکلیر کے خلاف نبی علیہ السلام کی اتباہ کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں حضرت عمر آج زندہ ہوتے ہیں میں نے تو اہم بولویوں کے یعنی خود تکلیریں سنی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے ایک دو تکلیروں میں میں نے اس واقعے سے نہیں ویسے کہا وہ کہتے ہیں کہ آج اگر یہ زندہ ہوتے تو سارے انفیوں کے گھلے کار دیتے ہیں جو امام انیفہ کی تکلیر کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے وہ ان کو پتہ ہی کتنا ختم ناک کام کرنا ہے احمد عمر الوی صاحب نے فطابہ رزویہ میں لکھا ہے رافزیوں کو وہابیوں سے بڑا گستاق سمجھنا رافزیوں پر ظلم ہے کیونکہ رافزی صحابہ کے گستاق ہیں اور وہابی رسول اللہ کے گستاق ہیں ہاں پڑھو گئے بانا نمازی جنازہ آپ نے ہوتے ہیں اب وہ ایک ڈاٹرائن کھڑی کی ہے ایک ڈاٹرائن یہ ہوگی نا کہ وہابی گستاقے رسول ہیں اور رافزی گستاقے صحابہ ہیں پھر ایک ڈاٹرائن یہی ہے کہ رافزی چھوٹے مجرم ہیں اور وہابی بڑھے ہیں اور وہابی کس کو کہتے ہیں اعلیٰ حضر جب وہابی کہہ رہے ہوں تو دیوبندی اور ایلیدیس کو ملا کے وہ وہابی کہتے ہیں مجھے ایک ایلیدیس علم کا فون آیا آپ کو پتہ ہے جب ایک ایکسٹراجیوڈیشل کلنگ ہوئی ایک ساتھ کا پنجاب کے گوونر کے ساتھ اس نے جو کچھ خباست کی وہ ایک الگ بات لیکن ایکسٹراجیوڈیشل کلنگ کے میں خلاف ہوں تو مجھے ایک ایلیدیس علم کا فون آیا کہ جب ہمارے تو مسئل کمیٹی نے جو ہے وہ قیبانہ نماز جنازہ رینج کیا ہوگا ہے اس کا جب اس کے گھنس دوسرے کو پھانسی ہوئی میں نے کہا جی آپ اپنے پر جنازہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر وہ زندہ ہو جائے میں اسے پوچھوں کہ وہ ابھی کیا ہیں کہ وہ ابھی بھی گستاخی رسول ہے تو خدا کے لیے آپ ایکسٹراجیوڈیشل کلنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ جالی واقعات نہ بدایا کریں گستاخی رسول کی سزا پر بھی میرے کلپ رکارڈٹ موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دیئے ہیں اس کو بڑی دکت ہے نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے گستاخی رسول جو تھے نا ان کو بھی نبیل اسلام نے معاف کیا سب سے بڑا اس دنیا میں گستاخی رسول تھا عبداللہ ابن عبائی اور نبیل اسلام نے اس وقت اسے بینیفٹ اپ ڈاؤٹ دیتے ہوئے چھوڑ دیا جب حضور کی حکومت بھی تھی لذبہ تبوغ کے بعد کسی کی جرت تھی جب عرب کے لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ رومن اپائر بھاگی ہے تبوغ میں اور مقابلہ نہیں کر سکی تو پیچھے سے ہی انہیں مسجد درار بنائی تھی نا نبیل اسلام واپس آئے تو اللہ نے بھئی کے ذریعے سورہ تعبہ میں کہا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی ہے اس مسجد کو آپ نے ختم کروایا اس کے بعد عبداللہ نے بھئی کو بھروانا کو مسئلہ تھا نہیں بھروانا کتنے واقعات ہیں جس نے حضور کو کہا تھا اللہ سے ٹیورنٹ صاف کر حضور منہ کا اجازت دے میں اس کا گلہ کار چھوڑ دو لوگیں گے انہیں صحابہ کو قتل کرواتا ہے کنونان تو صحابی ہے نا یہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن آپ کے کلمہ کا اطرام کسی فرمول بھی کو نہیں ہے آپ لا کہتے ہیں میں مسلمان ہوں کہتے ہیں جس کو ہم سی ٹیورنٹ دیں گے وہ مسلمان ہے اور جو رئیس المنافقین ہے اس کو حضور کہہ رہے ہیں کلمہ کا اطرام مثلا نینٹی سکس میں نے دیکھا اس میں میں نے یہ ساری چیزیں بتاہی ہیں کلمہ کا اطرام حتیٰ کہ اس کا بیٹا سے آپ بھی تھا اس نے کہا رسول اللہ آپ جنادہ پڑھا دیں اس نے کہا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں کفن کے طور پر آپ نے کرتا بھی دے دیا یہ بخاری مسلم ہے یہ سٹوری شریف نہیں ہے اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ اس کی قبر میں اترے دفناتے وقت اپنا لعاب دام بھی اس کے موں میں ڈالا اس سے بڑی کو بات ہو سکتی تھی لیکن سورہ توبہ کے آدھا نازل ہوگی کہ اے نبی تم ستر دفعہ بھی استقفار کرو ہم نہیں معاف کریں اور نبی رسول اللہ نے جنادہ بھی پڑھا لعاب بھی ڈالا یعنی دنیا میں سب سے بڑا کسی کے ساتھ نیکی ہی ہو سکتی ہے میری سب سے بڑی قسمتی ہی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ میرا جنادہ پڑھائیں اور میرا کفن جو ہے رسول اللہ کا طورتہ بنے اور میرے جب دفنایا جا رہا ہو تو میرے موں میں لعاب دھان ڈالا جائے ان ساری نسبتوں نے کوئی کام نہیں دیا اگر کرتود پیڑے نے اب میں اشارتاً بغیر نام لیے آپ کو ایک بات بتاؤں گا آپ کو جو بتایا جاتا ہے کہ وہ فلان شخصا پوری زندگی اس نے جو کچھ اسلام کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھوں میں حضور کے ناکھوں رکھ دینا میری زبان کے نیچے حضور کا بال رکھ دینا یہ پتہ نہیں کس کے بارے میں بات کر رہا وہ ویڈیو والوں کو بتا چل دے گا آپ کو بات میں پوچھ دی گا کوئی فرق نہیں پڑتا جس کے موں میں لواب ڈالا ہے جس کو کرتا میں نہ دی ہے اس کو نہیں فرق پڑا اگر وہ اپنے مال سے ہی نہیں کرے گا اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ خلافت کو ختم کر کے ملوکیت کی ہے اور اپنے بچے کو اس عمت میں مسلط کی ہے تو یہ ویڈیو وال اس کے اوپر رہے گا اور یہ تبرکات کے ہمیں دھونسیں لگا لگا کے نہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس کا بھی ایک علمی جواب ساتھ کیونکہ میرا کہہم ہے کہ جدر جو چیز نظر آئے گی نال ایک ایک جڑھانا میں کڑ را جام آگا کہ اگر کوئی کہیں اوہ بڑے خوش نصیب دی ناغن ویر مگوائے سن اوہ جنہیں موجھ دھک پایا ہے لواب دان مبارک جنہوں کرتا حضور نے دیتا ہے اپنا انہیں چیزوں نے فرق نہیں پہندے اللہ کے حضور تقوے کی قدر ہے صرف نسبتوں سے کچھ نہیں ہوتا اگر کرتود صحیح ہو پھر نسبت بھی فائدہ دے گی پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے ٹھیک ہے اور جنتی نجوانوں کا سردار عبداللہ ویر عمر نہیں ہے وہ اثروں سین ہی ہے حالانکہ عبداللہ ویر عمر بھی کسی سے کام نہیں تھے عبداللہ ویر عبیقر بھی کسی سے کام نہیں تھے سیدہ عائشہ بھی کسی سے کام نہیں تھی لیکن جنتی عورتوں کی سردار کون سیدہ فاطمہ ٹھیک ہے نا جی اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے وہ نظمت فائدہ دے گی جب آپ کے اعمال دروس ہوں گے جب آپ کے اعمال دروس نہیں تو آپ بے شک کہتے ہیں سوٹے سارے دن بیگے مانتے ہیں تو دروارہ دے ساری پانگتوں سی بیچ ہو اور پھر صاحب ہم کہتے ہیں جناب اس ہی جنت دروازے دے کلو تاونا تو ہنے آخری پیج ملہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں الانیہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب جنت دروازے دے نہیں کلو تاونا جنت ادارہ تاونا وہ صحیح حدیث موجود ہے فضال صحابہ میں کہ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضر کوسر پر سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ ہوں گی وہ ان کے لیے ہیں آپ لوگ نہیں ہیں آپ کا اور سٹیٹس مارا برابر نہیں ہے اس حوالے سے امتی ہونے کے ذریعے ہیں باقی تو ہم سرسی کہنے ہیں سرال پر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد ٹھیک ہو گئے